بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین کرام آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لئے بہت سارے ایسے مواقع بنائے ہیں کہ اگر ان موقعوں پر وہ ان عمال کو انجام دے لے تو مختصر سے عمال میں اپنے نام عمال میں وہ لاکھوں کے سواب درج کرا سکتے ہیں معیشت کا تعلق ہمارے اور آپ کے ہر شخص کے زندگی سے رکھتا ہے ہم اپنی معیشت کی خاطر ذریعہ معاشی خاطر ہم ضرور مارکٹ اور بازار میں جاتے ہیں آپ دیکھیں بازار جاتے سمجھ اگر ہم ایک چھوٹا سا کام کر لیں اور اپنی زبان کو چند سیکنڈ دس سے پندرہ سیکنڈ لگیں گے اس کو پڑھنے میں اگر ہم پڑھ لیں تو اس کی بدولت اللہ رب العالمین ہمارے نام عمال میں لاکھوں کے سواب درج کرا دیتے ہیں جی ہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من دخل السوقا جو آدمی بازار میں جاتا ہے اور اس کے بعد یہ دعا کو پڑھ لے آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی دعا ہے چھوٹی سی دعا ہے دس سے بارہ سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگے گا آپ کی اس دعا کو پڑھنے میں بس اتنی دعا آپ کو پڑھنی ہے جب آپ بازار میں داخل ہونے والے ہوں جب بازار آپ جا رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فائدہ بتلایا ہے آپ نے یہ بتلایا کہ ایسے شخص یعنی جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے اس کے لئے اللہ رب العالمین دس لاکھ نے کیا اس کے نام عمال میں درج کر دی جاتی ہیں دس لاکھ گناہ دس لاکھ گناہ ایک دو نہیں ایک دو ہزار نہیں دس لاکھ گناہ مٹا دی جاتے ہیں دس لاکھ درجات بلند کر دی جاتے ہیں محترم ناظرین کرام آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین اپنا فضل اپنے بندوں کے اوپر کس قدر نازل فرما رہا ہے کہ مختصر سی دعا اپنے زبان سے آپ نے عادہ کر دیا اللہ رب العالمین اس کے بدولت آپ کو کتنی نے کیا دینا چاہتا ہے کتنے درجات آپ کے اللہ رب العالمین بنند کر دے گا کتنے گناہ اللہ رب العالمین آپ کے میٹا دے گا لہٰذا ہم سب پر یہ ضروری بنتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے یہ جو مواقع معیس میں اثر کیے ہیں یہ جو موقع عطا کیے ہیں اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں اس دعا کو آپ بھی یاد کریے اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیے اور دوسروں کو بھی بتائیے خود بازار جائیے تو اس دعا کو پڑھئے اور جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ بازار میں جائیں تو اپنے بچوں سے اس دعا کو پڑھائیے اور بچوں کو اپنے بات کو سکھائیے اس بات کی تعالیم دیجئے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کر کے آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کر کے دنیا اور آخرت اپنے دونوں سوار سکتے ہیں اور اللہ رب العالمین انہیں جس مقصد کے تحت دنیا میں ہمیں پیدا کیا ہے کہ بندے میری عبادت کر کے میری رضا حاصل کر لیں ان چھوٹے چھوٹے سنتوں پر اگر ہم عمل کر لیں ان دعاوں کی پابندی اگر ہم کر لیں ذکر الہی سے اپنے دلوں کو اگر ہم منور کر لیں ذکر الہی سے اگر ہم اپنے ایمان کو تازگی بخش لیں دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین ہمیں عزت دے گا آخرت کے اندر بھی لہٰذا بس میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے مختصر سی بات میں کہ اس دعا کو آپ پابندی سے پڑھئے اس دعا کو یاد کر لیجی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب ہم پیش کیے جائیں گے تو ہمارے نامعامال میں بہت ثواب ہوگا اللہ رب العالمین سو دعا کرتے ہیں کہ الہا ہم سب کو تو اس بات کی توفیق دے